بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کا موہ دکھانا خاص طور سے ایک لمبا موضوع ہے یہاں پر میں چند ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے آج کی دور میں خاص طور سے جب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں مردے کو قبر میں سلا دیتے ہیں دفن کرنے سے پہلے پہلے مٹی وٹی ڈالنے سے پہلے اس کا چہرہ کھول کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے دیکھو دیکھو جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ رحیمیہ جل نمبر پانس صفحہ نمبر ایک سو نو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو نو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہاں پر آپ یہ سمجھئے جب ہم حدیث میں یہ بتایا گیا ہے ہمیں جب نماز جنازہ ہو جائے جنازے کی نماز پڑھ لو تو قبرستان کی طرف میت کو تیزی کے ساتھ لے کر چلو جلدی جلدی لے کر جاؤ کیوں کہا گیا ہے تیزی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اتنے جلدی جلدی بھاگو کہ پھر تم خود گر جاؤ میت کو جو ہے لے کر تابوت کے ساتھ تم بھی گر جاؤ ایسا نہیں ہے لیکن عام رفتار کے مقابلے میں تھوڑی سی رفتار دیز کر کے جلدی کر کے آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہ میت کو جلد سے جلد دفن کرنے کی کوشش کی جائے اسی طرح دوسری روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میت کو دفن کرنے میں دیر مت کرو جتنے جلد ہو سکے تم تدفین سے فارغ ہو جاؤ وجہ بھی بتائی گئی ہے یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم میت کو لے کر قبر میں دکھاتے ہیں مو دکھاتے ہیں یہ آج کل ایک رسم کے طور پہ کیا جا رہا ہے رسم کے طور پہ منایا جا رہا ہے کوئی ایسا تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہاں پر دکھانا سنت ہے وہاں پر دکھانا ضروری ہے جبکہ شریعت کے حکم کے خلاف وہ کام جا رہا ہے کیوں کام جا رہا ہے اس لیے کہ دفن کرنے میں دیری ہو رہی ہے ہاں ایک چیز ہے اگر ثواب کا کام ہوتا میت کا مو دکھانا تو پھر آدمی دیکھتا چلو کچھ ثواب کا کام تھا کچھ ثواب کے لیے دیکھا تھا کوئی ثواب بھی تو نہیں ہے کہ میت کا مو دیکھنا آخری وقت میں قبر میں رکھنے کے بعد ثواب ملے گا کوئی سنت ہے شریعت کا حکم ہے قرآن و سنت میں ایسا آیا ہے کہ تم میت کا چہرہ دیکھو مرنے کے بعد جب قبر میں رکھ دیں کچھ نہیں ہے بس رسم کے طور پر کیا جاتا ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں شریعت کا حکم جو تھا جلدی کرنے کی وہ کہاں گئے کچھ پتہ نہیں یہ رسم پر لگے ہوئے ہیں آج کے مسلمان ایسے وقت میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ایک چیز اور بتا ہوں میں نے کہا ہے کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے چند ضروری مسائل بتاتا ہوں یہ جو مو دیکھانے کا جو رسم چل رہا ہے میت کا مو دیکھنے کے لیے اس میں کوئی اگر مرد مرا ہے کسی مرد کا انتقال ہوا ہے محلے کی سب عورتیں آ کے اس کا بھی چہرہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں غیر محرم ہیں غیر محرم سے مراد یہ ہے کہ غیر محرم وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنا ہی جائز نہیں تھا زندگی میں جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری تھا مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ آئے ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی مر گیا تو پردے کا حکم ختم جاو اس کا چہرہ دیکھ کے آ جاؤ تم جیسے زندگی میں غیر محرم کا چہرہ دیکھنا ناجائز اور حرام تھا ایسے ہی یہاں پر بھی اب وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ جا کر چہرہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور خاص طور سے اگر کوئی عورت مرتی ہے محلے کی تو محلے کے جو مرد ہیں وہ جا کر چہرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مو دکھا دو ارے کون ہو تم تم تو غیر محرم ہو تم کیسے اس کا چہرہ دیکھو گے تمہارے لئے تو چہرہ دیکھنا حرام ہے وہ تو اجنبیہ ہے تو یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج اس کو ثواب سمجھتے ہیں چہرہ دیکھنے کو جبکہ اس کی کوئی حقیقت کوئی بنیاد نہیں ہے لہٰذا یہ رسوم ختم کیا جائیں ہاں جو اپنے رشتے دار ہیں جن کا چہرہ دیکھنا جائز تھا آپ جا کر وہاں محبت کی وجہ سے چہرہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک دیکھنے کی بات تھی پھر قبر کی بات سوچئے جنازے کے بعد لیکن وہاں دکھانا ایک چیز اور آپ یہاں پر سمجھ لیں جب میت کا چہرہ قبر میں رکھنے کے بعد میت کو دکھایا جاتا ہے وہاں پر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ ہوا بھی ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو برزخ کے جو قبر کے آثار ہوتے ہیں وہ میت میں ظاہر ہونا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے خدا نہ کرے اللہ ایسا نہ کرے کوئی آدمی جو ہے گنہدار ہو اور اس کے چہرے میں تغیر آ جائے اس کا چہرہ بگڑ جائے اب وہاں پر دیکھنے والے جا کر دوسری جگہ شور کر دیں گے تو ایک کتنی خراب جو ان کی فیملی ہے جو ان کے چہانے والے ہیں ان کی اولادیں ہیں اور جو دیگر مسلمان ہیں ایدہ جیتا اور جاکتا جو ہے اس طرح منظر دیکھ کر آئے ہوں گے اور اس کی جو ہے ملعب عزت ہی ختم ہو جائے گی اب لوگ اس کی برائیاں بیان شروع کر دیں گے جبکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ میت کی برائی بالکل بیان مت کرو یہ سب برائی بیان کرنے کا راستہ کھولا جا رہا ہے یہ کیا ملعب کیا ہے یہ کتنی بڑی جہالت ہے قرآن و سنت کے حکم کو توڑنا ہے سوچئے ذرا آپ اسی لیے ان مسائل کو سمجھیں لوگوں کو سمجھائیں بتائیں آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا بتائیں گے تب ہی تو لوگوں کو پتا چلے گا بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو پتا نہیں ہے وہ ایسا کر رہے ہیں جب معلوم ہو جائے گا صحیح بات کیا ہے وہ اس طرح کرنا چھوڑ دیں گے اور اگر آپ بتائیں ہوں گے تو آپ اس کا کریڈٹ لیں گے آپ اس کے بھی حقدار آپ وہاں پر ثواب کے حقدار بنیں گے اسی لیے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی حفاظت کرے ہماری بھی حفاظت کرے آپ کی بھی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں